السلام علیکم ڈیوی پس خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیبرٹ چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کو ٹوپک ہے خواب میں آنکھ کا مریض ہونا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی معاشیت آپ کے بزنس آپ کی جوب میں کوئی تنگی ہوگی یا آپ اپنی جوب اپنے بزنس سے غفلت برت رہے ہیں خواب میں آنکھ کا نقص دیکھنا اس سے مراد دینی احکامات پر عمل نہ کرنا ہوتا ہے اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں دکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کے والدین بیمار ہوں گے اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس کو آشوب چشم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا جو کام یا معاملہ کر رہا ہے اس میں وہ حق پر نہیں ہے ظلم کر رہا ہے اس لیے ایسے شخص کو ظلم سے باز آنا چاہیے اور لوگوں کا حق نہیں دبانا چاہیے اسی طرح بعض اوقات خواب کے اندر آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہونا دینی احکامات پر عمل نہ کرنا ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب بھی گمراہ ہونا گمراہ لوگوں سے دوستی کرنا یا گمراہ لوگوں کی نگرانی کرنا ہوتا ہے اگر کوئی دیکھے کہ آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کا عمل اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں خواب کے اندر آنکھوں میں ہر قسم کا نقصان دین دنیا کا نقصان سمجھا جاتا ہے اگر کسی نے اپنی آنکھ میں بیماری دکھ یا کوئی تکلیف دیکھی ہے تو اس کا مطلب اپنی اولاد یا بھائیوں کی طرف سے غم پہنچنے کی تعبیر بھی ہوتی ہے بعض اوقات خواب کے اندر آنکھ کو نقصان پہنچنا غم دکھ تکلیف پریشانی پہنچنا بیمار ہونا یا مقروض ہونا بھی ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیچئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ